آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسکریشن ان کاکروچ کہ کاکروچ اپنی باڈی سے جو ویسٹ پرادکٹ ہے جو کچر ہے جو اس کی باڈی کے لیے ہامفل ہے وہ کس طرح اس کو باہر نکالتا ہے اب ہم نے آج یہ چیز دیکھ لی ہے کاکروچ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کاکروچ جو ہے کس طرح کا ہوتا ہے اسپیشلی طور پر لڑکیوں نے وہ تو دیکھ کے بھائیوں کو آوازے دینا شروع کر دیتی ہیں چلتے ہیں کہ کس طرح جو کاکروچ ہے وہ اپنی باڈی سے ویسٹ پرادکٹ کو اندر سے باہر پھینک دیتا ہے نکال دیتا ہے سب سے جو اڈواس بات ہے کاکروچ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈائیجسٹیو سسٹم ہے نظام الہزام اور جو ایکسکریٹری سسٹم ہے ویسٹ پرادکٹ کو باہر نکالنے والا سسٹم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسوسیئیٹیڈ ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسوسیئیٹیڈ ہیں تو اس کا بیسیکلی اگر دیکھتا ہے تو سب سے جو اسوسیئیشن ان دونوں کی آپس میں ہو جانا اس کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ یہ آرگنیزم جو ہے یہ ٹاریسٹرل انورمنٹ پر رہتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس وارٹر کی بہت شارٹیج ہوتی ہے اور اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کیونکہ یہ فلائی بھی کر سکتا ہے ویٹ کو کم کرنے کے لیے بھی اللہ پرک نے اس کی جو بارڈی کے اندر ایک سکریٹری سسٹم اور جو ڈیجسٹیف سسٹم ہے اس کو اسوسیئیٹ کر دیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کس طرح کہ جو فوڈ ہے اس کے اندر جو آتی ہے یہ ہے گٹ اس کو اب ہم تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ پہلا جو پورشن ہے یہاں تک یہ ہے فور گٹ یہ کیا ہے یہاں تک میڈ گٹ اور یہ کیا ہے اینڈ والا ہائنڈ گٹ اب فوڈ یہاں سے گٹ کے اندر آتی ہے جو ڈیجسٹیف سسٹم ہے وہ یہاں پر پرفارم ہو رہا ہے لیکن ہم نے جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے کہ ایکسکریشن کس طرح ہوتی ہے کاکروچ کی باڈی کے اندر اس کے لیے کاکروچ کی باڈی کے اندر جو سپیشل سٹرکچر ہے کہ جو ایکسکریشن کا پروسس پر فارم کرتی ہے وہ ہے ییلو کلر کی ٹبیولز ہوتی ہے ان بیٹوین ہائنڈ گٹ اینڈ گٹ میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ کے درمیان ہائنڈ گٹ اور فور گٹ کے درمیان ہائنڈ گٹ اور فور گٹ کے درمیان میڈ گٹ میں ایک ٹبیولز ہوتی ہے جن کو کیا نام دے رہتا ہے ملفیجین ٹبیولز ان کو کیا نام دے رہتا ہے ملفیجین ٹبیولز اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملفیجین ٹبیولز ہیں ہم نے کہا کہ ایکسکریشن کا پروسسس یہ پر فارم کر رہی ہے کاکروچ کے اندر یہ کس طرح باڈی سے ویسٹ پرادکٹ کو کچھرے کو باہر نکار رہی ہے اب دیکھیں کہ یہ جو کاکروچ کی باڈی بنائی ہوئی ہے یہ کہاں پر کچھنا موجود ہوگا کاکروچ کا جو ویسٹ پرادکٹ ہوگا وہ یہاں پر موجود ہوگا کاکروچ کا جو ویسٹ پرادکٹ ہے جو کچھر ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پر موجود ہے اب یہاں پر جو ویسٹ پرادکٹ موجود ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ ان ملفیجین ٹبیولز کے اندر انٹر ہو جانے جب وہ ان ملفیجین ٹبیولز کے اندر انٹر ہو جائے گا یہاں سے بھی اسی طرح یہ آ جائے گا اور یہاں سے یہ ریلیس کرے گا انٹو دا میڈ گٹ اینڈ ہائنڈ گٹ یہاں سے موو کرتا ہوا یہ جو ویسٹ پرادکٹ ہے یہ یہاں سے موو کرتا ہوا کس میں چلا جائے گا ریکٹم کے اندر اب اس ویسٹ پرادکٹ میں جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی یعنی کہ جو اس کے لیے کارا مد ہوگی یوسفل ہوگی وہ ریکٹم یہاں پر اس کو ابزاب کر لے گا اس کو کیا نام دیتے ہیں ریکٹم ریکٹم یہاں پر اس کو ابزاب کر لے گا جب ریکٹم یہاں پر ویسٹ پرادکٹ کو ابزاب کر لے گا تو یہ ترسٹیل یعنی کہ خوشکی پر رہنے والا انیمل ہے تو لہٰذا اس کے پاس یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جو آرگنیسم ترسٹیل انوارمنٹ میں رہتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن وارٹر کی کمی پانی کی کمی لہٰذا اس کو بھی پانی کی کمی ہوتی ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے کہ جو اس نے اپنی بارڈی سے جو ویسٹ پرادکٹ نکالنا ہے وہ کس کی فارم میں نکالنا ہے یوری کیسٹ کی فارم میں کس کی فارم میں یوری کیسٹ کی فارم میں جو کہ سب سے زیادہ لیس ٹاکسک ہے تقریباً ایک گرام فائیو ایمل وارٹر چاہیے ہوتا ہے ایک گرام یوری کیسٹ کو بارڈی سے باہر نکالنے کے لیے اب یہ اس یوری کیسٹ کو بارڈی سے باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے جو ویسٹ فل جو یوسفل پرادکٹ ہوگے وہ تو ریکٹم نے یہاں پر کر لیے ابزاب لیکن اب اس بچارے کو کیا ہے پانی کی اس کے پاس پہلے ہی کمی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے تھوڑا بہت پانی باہر نکال دینا ہے اور زیادہ تر وارٹر کو اس نے کیا کر لینا ہے یہاں سے ری ابزاب کر لینا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو وارٹر یہ اپنی بارڈی سے ویسٹ پرادکٹ سے ری ابزابشن آف وارٹر یعنی کہ پانی کو یہ ری ابزاب کر لے گا تاکہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکے کیونکہ یہ ترریسٹریل انوائرمنٹ پر پائے جاتا ہے اس کے پاس پانی بہت کم ہوتا ہے اب جو باقی ویسٹ پرادکٹ ہے وہ اس نے اپنی بارڈی سے باہر نکال دینا ہے تو اس فارم میں یوری کے سڑکی فارم میں اس نے اپنے بارڈی سے باہر نکال دینا ہے اور وارٹر کو ری ابزاب کر لینا ہے تاکہ اس کو دوبارہ دوبارہ استعمال کر سکے اس طرح ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے کاکروچ کے اندر جو بیسک فنکشن ہے جنہی کہ جو سب سے زیادہ چیزیں یاد رکھنے والی وہ کیا ہے کہ ملفیجینٹ اپیولز ملفیجینٹ اپیولز ییلو کلر کی ہوتی ہے ملفیجینٹ اپیولز ییلو ان کلر ہوتی ہے ییلو کلر کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تقریباً ففٹی سے ٹونٹی ٹیولز ہوتی ہے ایک کاکروچ کے اندر کتنی ہوتی ہیں پندرہ سے بیس ٹیولز ہوتی ہیں ییلو کلر کی ہوتی ہیں ہائنڈ گٹ اور فور گٹ کے درمیان میڈ گٹ میں مجود ہوتی ہیں ایک سکریٹری ویسٹس باہر سے لے کر اندر لاکر میڈ گٹ کے اندر چھوڑتی ہے اس کے بعد وہ ہائنڈ گٹ میں جاتا ہے اور ہائنڈ گٹ سے آگے ریکٹم میں ریکٹم دوبارہ جو یوسفل پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو اپنی بارڈی ابزاب کر لیتا ہے سپیشلی وارٹر کو کیونکہ یہ ہشکی پہ رہنے والا جانور ہے ہشکی پہ رہنے والا کارگنیزم ہے اپنے جو وارٹر ہے اس کو ری ابزاب کر لے گا اور باقی جو ہے یہ اپنی بارڈی سے یوری کے سٹ کی فارم میں بارڈی سے اپنا جو کچر ہے جو ویسٹ پروڈکٹ ہے جو نکارہ مادہ جاتا ہے اس کو باہر نکال دے گا اب اس کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ سالیڈ ہوگا یا لیکورڈ ساری سی بات ہے سالیڈ ہوگا جب اس کے پاس پانی کی بہت کمی ہے تو وہ تو پانی ری ابزاب اس نے کر لیے جو تھوڑا بہت بیچ میں تھا بھی اس کو بھی ری ابزاب کر لیے تو بالکل منیوٹ آباؤٹ میں واٹر جو ہے وہ اس کے سالیڈ ویسٹیس میں ہوگا اور بارڈی سے وہ ایکسکریٹ آؤٹ کر دے گا یہ تھا کہ کس طرح ایکسکریشن کا جو پروسیز ہے وہ ہو رہے ہیں کانکروچ کے انتر